اے کے تنتالیس ارکان نے یوٹرن لے کر ایک بار پھر قومی اسمبلی کا رخ کر لیا آج کے جلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ادھر قومی اسمبلی سیکٹیریٹ نے ارکان کو ایوان میں داخلے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا کہا کہ خبروں میں سنا ہے لاہور ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کا ارکان کا ڈی نوٹفائی کرنے کا فیصلہ موطل کیا ہے سپیکر کا فیصلہ تاحال اپنی جگہ موجود ہے قومی اسمبلی سیکٹیریٹ اس سے مطالق لیگل ٹیم سے مشابرت کر رہا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی غیر معینہ مدد تک کے لیے ملتبی ہو گیا گزشتہ روز لاہور ہائی کوٹ نے پیچھائی کے تنتالیس ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم واطل کرتے ہوئے تنتالیس حلقوں میں زمنی الیکشن تاحق میں سانی روک دیا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کوٹ کے تحریک انصاف کے ارکین سے مطالق فیصلے کی کاپی ابھی تک موصول نہیں ہوئی فیصلے میں ہمیں بھی فریق بنایا گیا ہے آئینی ماہرین سے مشابرت کر کے لائحہ عمل بنائیں گے سپیکر قومی اسمبلی کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں جب تک کہ فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آتا اور اتنا ہے کہ ہمیں پارٹی بنایا گیا ہے وہ بھی ہم نے سننا ہے ٹیلی بی ایم پی پر اس کا جو نوٹس ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ آ جاتا ہے ہم اس فیصلے کے مطلب کو پڑھ لیتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے مشوہ کرنے کے بعد اس پر کیا لائحہ عمل اختیار کرنا کے فیصلہ تو اسی معاملے پر مزید بات کریں گے اسلامباد سے سما کے نمائندہ خصوصی شاکر سولنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر بتائیے کیا صورتحال رہی آج اجلاس شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا تفصیلی طور پر بتائیے گا سما کے نمائندے شاکر سولنگی سے ہم مزید تفصیلات جانیں گے ایک دفعہ پھر ان سے رابطہ کریں ایک دفعہ پھر آج کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے جی شاکر اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا جی قومی اسمبلی کا اجلاس جیسے ہی شروع ہوا تو ڈپٹی سپیکر زائد اکرم دورانی صدارت کر رہے تھے تو بغیر کسی کاروائی کے ملتوی ہو گیا غیر مہینہ مدت تک کیونکہ کورم پورا نہیں تھا مولانا عبدالاکبر چترالی جو ایم ایم اے کے رکنہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کورم کی نشاندہی کی کیونکہ ان کو اعتراض اس بات پہ تھا کہ ایک تو وزراء نہیں آتے ایوان میں دوسرا کل ان کو پشاور کے دشتگردی کے واقعے پر بولنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی میری سما سے بات کی ہے مولانا عبدالاکبر چترالی نے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کورم کی نشاندہی کی کیوں کاروائی چلنے نہیں دی تو انہوں نے کہا کہ کل مجھے دشتگردی کے واقعے پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی تو میں نے آج ان سے بدلہ لیا ہے کورم کی نشاندہی کی کورم پورا نہیں تھا آنا تھا تو وہ اسیمبلی حال میں تو نہیں آ سکے تھے لیکن لاجز میں اکٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ لاجز میں اور ان میں سے کوئی دس ارکان پارلیمنٹ ہاؤس کے آہتے میں پہنچ چکے تھے لیکن ایوان میں نہیں پہنچ سکے تھے اور اس سے پہلے ہی اجلاس جو ہے غیر مہینہ مدد تک ملتوی ہو گیا بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے شاکر تو آج پاکستان تحریک انصاف کے تین تالیس ارکان جنہوں نے یوٹرن لے لیا ایک بار پھر قومی اسمبلی کا رخ کیا انہوں نے اور آج کے اجلاس میں شرکت کا انہوں نے فیصلہ کیا سما کے نمائندہ خصوصی ٹکہ خان ثانی بھی اسی معاملے پر ہم نے کچھ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ٹکہ خان بتائیے پی ٹی آئی کے تین تالیس ارکان کی جانب سے یوٹرن لیا گیا لیکن انہیں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی اس تمام تر معاملے کے بعد اب کیا صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے ٹکہ خان ثانی سے ہم رابطہ کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر آپ کو آج کی تمام تر صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تین تالیس ارکین تھے جن کی جانب سے یوٹرن لے کر ایک بار پھر قومی اسمبلی کا رخ کیا گیا تھا آج کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کا فیصلہ کیا تھا لیکن سپیکر کی جانب سے انہیں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی ادھر قومی اسمبلی سیکٹیریٹ نے ارکان کو ایوان میں داخلے کی اجازت نہ دینے کا یہ فیصلہ کیا تھا